ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں سمجھنے والا ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی خاص کے جانے کے بعد ہم اپنی پوری لائف کو بہت آدھورا فیل کرنے لگتے ہیں اور ایسا صرف ہمارے نہیں لگ بگ 85% لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہے تو یار دیکھو سب سے پہلے تو کسی کو اپنی لائف میں صرف اس لیے لانا کہ تم اکیلے ہو تو یہ تو کوئی اکل مندی کی بات نہیں ایسے تو آپ عمر بر ہی اکیلے رہتی رہو گے اور زندگی میں کبھی خوشی حاصل نہیں ہوگی اگر باقی آپ خود کے ایٹیٹیوٹ کو ایسا بنانا چاہتی ہو کہ آپ کو لگے کہ ہاں اب آپ خود میں ہی پورے ہو تب ایکچول میں آپ کو خوشیاں ملنی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو خود کے ساتھ خوش رہنا سیکھو لوگ اوٹومیٹکلی آپ کے ساتھ رہیں گے کیونکہ یار یہ سچ ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں جو ہس موق ہوتے ہیں جو یہ رونے دھونے والی ہر ٹائم سینٹی بات نہیں کرتے آپ خود بھی دیکھو اگر آپ کسی سے شروع میں بات کرتے ہو اس کی باتوں سے امپریس ہوتی ہو تو وہ صرف تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو ہساتا ہے کچھ فلرٹ وغیرہ کرتا ہے اور ایک دم کول نیچر کا ہوتا ہے اور وہیں کوئی ہمیشہ روتا رہے ہمیشہ آپ پر گصہ بغیرہ کرے تو کیا آپ اس سے کبھی امپریس ہوں گے کبھی نہیں تو پہلے خود کو خوش رکھنا سیکھو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اب تک میرے ساتھ انسٹاگرام پر نہیں جڑے تو پلیز انسٹا پر میرے ساتھ ضرور جڑو انسٹا پر آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں آپ کے جو بھی سوال ہے مجھے انسٹاگرام پر بھیجئے میں ان کا ہمیشہ سے ریپلائی کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے تو آؤ اور جلدی سے جڑ جاؤ دوستو میں نے خبری اپ پر اسٹوڈینٹس کے لیے ایک خاص آڈیو اپلوڈ کی ہے جو اسٹڈی کرنے کے لیے سب سے بہترین موٹیویشن ہے آڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو اسٹڈی سے جڑے لوگ اسے ضرور سنیں اب آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جتنا ہو سکے خود کو بیزی رکھنا سیکھو مطلب ایسا بیزی نہیں کہ وہ چیز آپ کے کسی کام کی ہی نہیں بیزی یعنی ایسا کام کرنا ایسی نولیج لینا جو واقعی آپ کو پیسہ کما کر دے سکے آپ کے گیان کو بڑھا سکے آپ کو بھی دیرے دیرے وہ کرنے میں مزہ آنے لگے کیونکہ بیزی رہنا بہت ضروری ہے بیزی نہ رہنے سے ہمارا مائنڈ دس جگہ گھومنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ہمیں وہی اکیلا پن وہی لوگوں کی باتیں وہی خود کے اندر گھڑ گھڑ کر جینا فیل ہونی لگتا ہے تو یہ سب نہ کر کے خود کو بیزی رکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے خود کو یہ مت سوچنے دو کہ آپ اکیلے ہو یا الون فیل کرتے ہو بلکہ اس کے بدلے یہ سوچو کہ اس فیک ورلڈ میں آپ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو آپ کے اس اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر آپ کے جذباتوں کے ساتھ کھیلیں اور ٹائم پاس کر کے آگے نکل جائیں اسی لئے خود کے ایٹیٹیوٹ کو ایسا بنانا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے بھی پورے کمپلیٹ رہیں ادھورے نہیں جیسے میں نے کل انسٹا پر پاور نام سے ون منٹ تھوٹ اپلوڈ کیا تھا نا وہ اسی طرح اشارہ کرتا ہے کہ آپ اکیلے بھی کیا کیا کر سکتے ہو اس کے بعد خود کو ایٹیٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھو یار جب ہم کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کئی جگہ گھومنے چاہتے ہیں جیسے موویز دیکھنا یا باہر گھومنا مگر جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو خود کو ایٹیٹین کرنے کی ہر ایک چیز کو اگنور کر دیتے ہیں مطلب ہمیں خود کی باتوں سے زیادہ دوسروں کی باتوں پر چلنا زیادہ پسند ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے مطلب ہمارا خود کا دل دماغ ہم سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے دماغ بول رہا ہے کہ بھائی آج مووی دیکھتے ہیں اور دل بولتا ہے کہ نہیں رہنے دے میں دکھی ہوں دماغ بولتا ہے کہ تم مووی دیکھے گا تو میں تجھ کو یعنی دل کی بھاوناؤں کو کہیں اور لگاؤں گا اور کچھ create کروں گا مگر دل بولتا ہے کہ نہیں مجھے دکھی رہنے دو اداس رہنے دو تو ایسے میں آپ کس کی باتوں کو سنتے ہو وہ آپ کے اوپر ہے مگر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو دماغ کی سننی چاہیے خود کو entertain کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ کو بہت زیادہ برا لگے بہت رونا آئے تو رو لو جی بھر کے رو لو مگر رونے کے بعد یہ سوچ لو کہ اب یہ سیم ریزن کے لیے آپ دوبارہ نہیں رو گے اور اگلے دن سے جب بھی آپ کو ایسے ویسے تھوٹ آئیں تو دوبارہ خود کو سمجھاؤ اور خود کو entertain کرنے نکل پڑو اس کے بعد ایسی چیزیں کرو جو آپ میں ایک الگ انرجی بھر دیتی ہے مطلب آپ فل چارج ہو جاتے ہو اب جیسے میں ہوں مجھے گانے سننے کے بعد کافی سکون ملتا ہے یا موویز وغیرہ دیکھنے کے بعد دماغ ایک دم شاند ہو جاتا ہے مگر سب کا اپنا نیچر ہے تو آپ کو کیا چیز سب سے بہترین لگتی ہے جیسے کسی کو painting کر کے اچھا لگتا ہے کسی کو کہیں گھوم کر کسی کو dance کر کے کسی کو کوئی اور چیز کر کے تو آپ اپنے حساب سے دیکھو اور وہ کام کرو جو آپ میں ایک الگ انرجی بھر دے آپ کا من خوش ہو جائے اور یار جو آپ کے پاس نہیں ہے یا جو already ہو چکا ہے اب اسے سوچ نہ بند کر دو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو بار 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 پریشان کر رہا ہے جو نہیں ہے وہ آ جائے گا اور جو بیٹ گیا اس کو سوچ کر بھلا کیا کروگے مین مطی ہے کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے اس کو اچھے سے دیکھا کرو یہی سے آپ اپنے اگلے دن کو خاص بنا پاتی ہو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ اکیلے ہی ہزار لوگوں کے برابر ہو آپ میں خود میں ایک دنیا بستی ہے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی برابری کر سکے آپ جو چاہوگے جو کروگے ویسا ہی ہوگا آپ کو کبھی خود کو ایسا فیل نہیں کروانا کہ آپ اکیلے ہو آپ کو ہمیشہ یہ سوچ نہیں ہے کہ میں خود میں ہی ایک پوری دنیا ہوں اور جو واقعی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ہو اور جو جانا چاہتے ہیں انہیں روک کر اپنی اس دنیا کو ٹھیس مت پہنچاؤ خود سے پیار خود کی کیئر آپ کو ہمیشہ ایک بہترین مقام پر اٹھائے رکھے گی دوستو امید کرتا ہوں یہ باتیں واقعی آپ کو ہمیشہ ہمت دیتی رہے گی آپ جب بھی انہیں سنیں گے آپ کو ہمیشہ ایک پاور فیل ہوگی اس کے ساتھ میرے ساتھ انسٹاگرام پر جڑنا بلکل مد بھولنا انسٹا پر آپ مجھ سے بات بھی کر سکتی ہیں انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی میں ملوں گا آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دنیوار